بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک اور انٹرسٹنگ سکینڈل کی توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی سکینڈل کی جو عمران حان کے پیچھے یہ اب ایک سکینڈل بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور توشہ خانہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ توشہ خانہ میں تحائف کون سے رکھے جاتے ہیں اور وہ پھر جو حکمران ہے یا سیول ہے بیروکریسی ہے وہ اس کو پھر کیسے لیتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں آج کل آپ لوگوں کو یہ خبر سامنے آئی ہوگی اور آپ نے جلسے میں بھی ذکر دیکھا ہوگا عمران حان کے کلوالے جلسے میں بھی کہ اس نے بھی توڑی سی تفصیل بتائی اور آپ نے ابھی جو شباہ شریف کی حکومت ہے ان کے بھی الفاظ سنے ہوں گے کہ عمران حان پر سکینڈل بنا ہے کہ اس نے توشہ خانہ سے قیمتی تحائف اپنے گھر لے کر گیا اصل میں یہ توشہ خیر کیا اگر اس کی میں تو اسی تفصیل بتا دوں تو توشہ خانہ جو ہے وہ اس میں تحائف رکھے جاتے ہیں وہ تحائف جو ہمارے پرائم منسٹر کو صدر کو یا ہمارے جو آل احددار ہیں ان کو احدد کی وجہ سے جو باہرگر ملکی تحائف ملتے ہیں وہ تحائف جو ہے وہ اس سرکاری خزانے میں جمع کیا جاتے ہیں اور انہیں عموماً ریاست کی ملکیت تصول کیا جاتا ہے تاہم سرکاری پولیسی کے مطابق صرف سیاستدان اور بیروکریٹ جو ہے جو اعلیٰ احدد پہ برا جمعہ ہیں وہ ان تخفوں کو خرید سکتے ہیں کیسے خرید سکتے ہیں اس کے لئے بھی ایک پولیسی بنائی گئی ہے دوہزار اٹارہ کے آخر میں یہ ایک پولیسی نافذ کی گئی جس کے مطابق جو بھی تخائف ہے جو توشہ خانہ میں رکھے گئے ہیں وہ کوئی بھی سیویلین جو احددار ہے یعنی وزیری آزم صدر اور جو اعلیٰ بیروکریٹ ہے جو سیکٹری لیول کے لوگ ہیں وہ ان تحائیت کو بیس پرسن کی قیمت پر خرید کے اپنے گھر لے جا سکتے ہیں اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان کو بڑے ہی مہنگے مہنگے تحائف ملے ہیں اور اس نے ظاہر سی باتیں پولیسی کے مطابق جیسے ہی ہمارے حکمران ہوتے ہیں انہوں نے تو پولیسی فالو کرنی ہوتی ہے اپنے فوائد کے لیے تو انہوں نے اسی پولیسی کے مطابق فنٹی پرسنٹ کا ادا کر کے وہ قیمتی تخائف اپنے گھر لے جائیں اور ظاہر سی باتیں جب آپ گھر لے جاتے ہیں تو پھر آپ کی ملکیت بن جاتے ہیں ملکیت رہتی نہیں ہے اور پھر آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پچھلے حکمران جو کہ جو ہمارے صدر رہے ہیں ہمارے وزریعظم رہے ہیں پچھلے جو بیس پچیس سال کی یا پاکستان کی تاریخ رہے ہیں تو اسی طرح اگر ملکی تخائف ملے ہیں اور مہنگے مہنگے تخائف ملے ہیں نواز شریف کو بھی اس سے پہلے زداری صاحب کے حکومت میں بھی وزریعظم جو آپ لوگوں نے اس کی انڈل دیکھا بھی ہوگا یوسف رضا گلانی کے حوالے سے میرا مطلب یہ ہے کہ تخائف ملے ہیں اور ان لوگوں نے یہ تخائف جو ہے وہ اسی طرح ارزاں قیمت پہ یعنی سستے داموں لے کے پھر وہی پیسے جو ہے وہ سرکاری خزانہ میں جمع کر کے وہ تخائف اپنے گھر لے گئے ہیں پر ظاہر سی بات ہے اپنے مقاصد کے لیے یا تو گھر میں رکھے ہوں گے یا واپس جو ہے اس کو سیل کر دیا ہوگا لیکن اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ایک آسان سی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو غیر ملکی تخائف مل جاتے ہیں یعنی آپ کو میز کہ آپ کے اہدے کی وجہ سے صدر وزریعظم یا آپ کے جو ہمارے دوسرے جر صاحبان ہیں ان کو بھی مل جاتے ہیں تو اس کا ملک کیا ہے کہ وہ تخائف جاتے ہیں توشہ خانہ میں یہ ایک آپ سمجھے سرکاری خزانہ ہے اور اسی توشہ خانہ سے ایک پولیسی بھی بنی ہے پوزن ایٹین کے اینڈ پہ یعنی افیکٹیو بھی ہوئی ہے پولیسی کے آپ وہی تخائف جو ہے اس کی قیمت لگائیں گے اور اس کی قیمت لگانے کے بعد سے ان کا ٹونٹی پرسنٹ آپ سرکاری خزانے میں جمع کریں گے اور وہ تخفہ جو ہے جو سرکاری ملکی ہے کہ وہ آپ کا ہو گیا اگر آپ بڑے اردے پہ ہیں یعنی آپ کے پاس سیول یا بیروکریسی کا بڑا اردہ ہے تو اگر ایسے حالات میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایلی کے کام نظر آ رہا ہے اور اگر اگر یہ بیس پر تیس سال کی پرانی بات نکلے یعنی اگر اس کو ٹریس کر کے وہ سارا کچھ پبلک کیا جائے تو میرے خیال میں بہت بڑا سکینڈل بننے والا ہے لیکن چونکہ پولیسی ہے قانون بنا ہے کہ آپ یہ ٹونٹی پرسنٹ کے قیمت پر اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں یعنی یہ وہ آپ کی ملکیت بن سکتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایلیگل بات تو ہے نہیں یہ تا آج کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ اسی طرح انٹرسٹنگ نیوز اور انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ